تو وہیں عمران خان اپنی سرکار بچانے کے لیے امریکہ سے ویروت کا حدکن ڈاپنا رہے ہیں اس میں ان کا ساتھ چین بھی دے رہا ہے لیکن بیچ بیچ میں وہ بھارت کی تعریف کر کے ایک نیا پیترہ بھی آزبا رہے ہیں آخر پاکستان کے سیاسی سنکرٹ میں ویدیشوں کی ایمٹری کا راستہ کیوں کھولا گیا سپورٹ دیکھیں کیا چین چلائے گا پاکستان؟ کیوں بھارت کے مرید بن گئے ہیں عمران خان؟ کیوں جنگ کے بیچ روس پہنچ گئے تھے عمران؟ ظاہر ہے آزادی کے بعد سے ویدیش نیتی کے راستے پر لگاتار غلطیاں کر رہا پاکستان آج پوری طرح اپنے ہی جال میں الٹ چکا ہے لیکن اب کرے بھی تو کیا کرے؟ عمران سرکار چند گھنٹوں کی مہمان ہیں اور ایک بار پھر سرکار بچانے کے لیے ان کی پارٹی کو چین کی گھوپ یاد آ رہی ہے لیکن مشکل وقت میں اب پاکستان کو فورن پولیسی کا صحیح راستہ سمجھ آنے لگا ہے اب عمران کو سمجھ آنے لگا ہے کہ کبھی چین تو کبھی امریکہ کی گود میں بیٹنا پاکستان کے لیے کتنا گھا تک ثابت ہوا ہے اور آج وہ بھارت کی ویدیش نیتی کی تعریف کرتے نہیں تھک رہے ویدیشی کوٹ نیتی میں پھیل رہے عمران اب اپنے پرانے دوست امریکہ پر بھی غصہ ظاہر کر رہے ہیں عمران اپنے روس کے دورے کو لے کر امریکہ کی ناراضگی کا ذکر بھی کرتے ہیں اور انہیں دکت اس بات سے بھی ہے کہ بھارت کو کوئی ویدیش کچھ کہتا کیوں نہیں یوں تو اپنے وجود میں آنے کے بعد سے ہی ویدیش نیتی میں پھیل رہا پاکستان لیکن نیا پاکستان بنانے کے دعوے کے ساتھ ستہ میں آئے عمران خان نے بھی کوئی نیا راستہ نہیں چُنا فرق صرف اتنا کہ وہ امریکہ کو چھوڑ چین کے زیادہ قریب جا بیٹھے یعنی ساڑھے تین سال تک عمران نے بھی وحی کیا جو پرانے حکمران کرتے رہے اور آج انہیں بھارت کی تطاست ویدیش نیتی کی طاقت سمجھانے لگی عمران کی پارٹی کے ہی ایک ہندو سانسد پاکستان کی ویدیش نیتی کو بیکار بتا رہے اپنے ہی سانسد کے داغے سوالوں پر عمران خان موش ہے سرکار بچانے کے لیے عمران خان کبھی ایموشنل ڈراما کرتے ہیں کبھی چین سے پیار دکھاتے ہیں کبھی امریکہ پر بھی وار کرتے ہیں لیکن ویدیش نیتی کے جال میں اُلوچ چکا پاکستان پوری طرح آسمنجس میں چین کی انٹی سے کھیل اور بدل گیا ہے کیا عمران امریکہ کے خلاف چین کا ہتھیار بن گئے ہیں سوال اس لیے کیونکہ جب عمران خان نے امریکہ پر اپنی سرکار گرانے کا عروب لگایا تو چین نے بیان جاری کر عمران کو سپورٹ کر دیا اور چین کے ساتھ آنے سے امریکہ اور چڑ گیا دیکھئے چین کا پاکستان کے سمرتن والا ٹویٹ چین کے قریب جا چکے پاکستان سے امریکہ چڑھا رہتا ہے لہٰذا اب وہ ایک اور پروپاگنڈے کا استعمال کر رہا ہے بھارت پاک سیما پر تناو کی آشنگ کا ظاہر کر امریکہ نے اپنے ناغریکوں کے لیے یہ ایک ٹریول ایڈوائزری بھی جاری کی اس میں امریکی ناغریکوں کو بھارت پاک سیما کے دس کلومیٹر دائرے سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے اس کے پیچھے بھارت پاک کے بیچ سینک ٹکراو کی آشنگ کا جتائی گئی ABP نیوز آپ کو رکھے آگے